وزیر اعظم کی سانے ساہیوال کے متاثرہ فیملی کے مطالبے پر جنیشل کمیشن کی ہدایت وزیر اعظم نے وزیر علیہ پنجاب کو ضروری اگدابات کی ہدایت بھی کر دی ہے شاہد چودری سے بھی جانے گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی ہے سانے ساہیوال کے جنوحقین ہیں اور ان میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے گئے ساتھ ساتھ جنوحقین کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کے لوحقین کی جانب سے جسے تسلیم کیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے سانے ساہیوال کے متاثرہ فیملی کے مطالبے پر جنوحقین کمیشن بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بھی اس سلسلے میں ضروری اگدابات کی ہدایت کر دی شاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد یہ بتائے گا سی ایم پنجاب کو کیا اگدابات کرنے کے لئے بتایا گیا ہے اس بارے میں اور کس طرح سے آپ جنوحقین کمیشن بنا جائے گا بلکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ سانے ساہیوال کے جو ورسہ نے ملاقات کی تھی اس میں وزیر اعظم کی سانے ساہیوال کے متاثرہ فیملی کے مطالبے پر جنوحقین کمیشن بنانے کی ہدایت کی گئی وزیر اعظم نے وزیر اعظم پنجاب کو ضروری اقدامات کی ہدایت کیا ہے کہ قانونی طور پر دیکھا جائے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو اس پر عمل کیا جائے وزیر اعظم قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد اقدامات کیوں ہیں وہ اٹھائیں گے ملاقات میں خلیل کی پیملی نے جوڈیشل کمیشن کی درخواست کی تھی سانے ساہیوال پر پہلے جی آئیٹی نے تحقیقات کی ہائی کورٹ کے حکم پر سانے ساہیوال پر جیوڈیشل انکویری بھی ہو چکی ہے جیوڈیشل انکویری کی رپورٹ بھی ساہیوال سانے ساہیوال کے حوالے سے جمع کروائی جا چکی ہے لیکن آج جو قلیل کی پیملی تھی اس نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کی ملاقات میں قلیل کی پیملی نے ان کے جو والد تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جو ہے وہ جی آئیٹی تھی جو تحقیقات ہیں وہ بھی ہو چکے لیکن جیوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے آج جو چیک ہیں وہ کوئی کافی عرصہ گزرنے کے بعد آج چیک تو دے دی گئے لیکن جو اصل مطالبہ ان کا انصاف کا تھا اس حوالے سے جو ہے آج وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ جو ہے ان کی پیملی کے اثرار پر جو ہے وہ سامنے آیا کہ اگر اس میں جیوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یعنی کہ اب قانونی راستہ دیکھا جائے گا کہ آیا جیوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا شاہد